اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں رومیو ویڈز ہیر کے آج کے اپیسوٹ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رومیو اور ہیر کے سارے آئیڈیاز فلاپ ہو چکے ہیں اب ہیر نے رومیو کو ایک اور آئیڈیا دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ تم گھر سے باغ جاؤ میرے گھر والے تو راضی ہیں لیکن تمہارے باغنے پر تمہارے گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے اور رومیو یہی طریقہ اپناتا ہے جب ڈاکٹر شہناز کو پتہ چلتا ہے کہ رومیو انیورسٹی میں نہیں ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ رومیو کی مما یعنی ڈاکٹر شہناز ہیر کو فون کرتی ہیں کہ ہیر رومیو آج یونیورسٹی بھی نہیں گیا تو پھر کہاں ہیں تو ہیر بھی کہتی ہیں کہ آنٹی آپ اس کی بات مان جائے ایسا نہ ہو آپ اپنے بیٹے کو کو دے ادھر ہیر رومیو کو ڈونتے ڈونتے ایلیفنٹ کے ہاسٹل جب جاتی ہیں تو وہاں پر وہ رومیو پہ بہت غصہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں خود تو باغ گئے لیکن مجھے نہیں بتایا اور رومیو بھی اسے کہتا ہے کہ جب میرے پیرنٹس نہیں مان رہے تھے تو مجھے یہی آئیڈیا صحیح لگا اور آخر ہیر کہتی ہیں تم ہو ہی میرے ساتھی اس لیے تو یہ بات کر بیٹے رومیو کے پاپا اس کی ماما کو سمجھاتے ہیں کہ جب اولاد بات نہیں مان رہی ہو تو پیرنٹس کو جگ جانا چاہیے یہی ہمارے حق میں بھی بہتر ہیں اور ہمارے بچوں کے حق میں بھی اس طرح سے رومیو کے ماما پاپا بھی مان جاتے ہیں رومیو جب ہیر سے کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس مان گئے ہیں لیکن اب وہ تمہارے پیرنٹس سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں بھی پسند کر لے تو ہیر کہتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کیوں ایک دوسرے کو پسند کرے تو رومیو کہتا ہے کہ ہمارے فیملی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے فیملیز کو پسند کیا جاتا ہے شانزے رومیو سے کہتی ہے کہ جب میں نے تمہارا قصہ اپنی فرنٹس کو سنایا تو وہ تو مجھ سے تمہاری پکچر مانگنے لگی کہ یہ ایک احساسک ہے ہم بھی تو دیکھ لیں جس دن رومیو کے پیرنٹس کو ہیر کے گھر جانا ہوتا ہے وہ لوگ وہ دن کینسل کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے رومیو کی ماما کو بھی بہانہ مل جاتا ہے اور اس کے باپا کو بھی اب آپ بتائیے ویورس کہ رومیو اور ہیر کیسے ملیں گے وہ کیا تحریکہ اپنائیں گے کیا ہیر کا باگ جانے والے آئیڈیا پہ رومیو عمل کرے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو